اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے میرے اس چینل میں آج میں آپ کو چکن سموسہ بنانا سکھاؤں گی جس میں چکن کے ساتھ ہم لوگ آلو بھی شامل کر رہے ہیں چلیں میں آپ کو اس کی انگریڈینٹس بتا دوں کہ میں اس میں کیا کیا شامل کر رہی ہوں اس میں میں شامل کر رہی ہوں چکن پیاز آلو سبز مرچ لسن ادھرک پیسٹ اس میں شامل کر رہی ہوں میں گرم مسالہ سوکہ دنیا لمک سرک مرچ حلدی اور کالی مرچ اس کے علاوہ اس میں میں شامل کر رہی ہوں شنگریلا کمپنی کا سرکہ سویا سوس اور چلی سوس آپ یہ سب چیزیں نوٹ کر لیں پیاز میں سب سے پہلے ہم کھپنی ویڈ ڈالیں گے اس کے بعد اس میں پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہم براؤنی کریں گے اس میں چکن شامل ہو رہا ہے وہ ہے آدھا کلو پیاز ہے ایک پاؤ اب اس میں شامل کیا ہے میں نے چکن آلو سبز مرچ اور تھوڑا سا پانی اب اس کو میں اچھے سے فرائی کروں گی اس کو ہم پانچ سے سال منٹ تک پہ لیے پکائیں گے کیونکہ چکن اور آلو بوائل کی ہوئے تھے اس میں ایڈ کر رہی ہوں چری سوس اس ڈالیں گے والوائل کا کھپ لیے پہ لیے پہلی پھارا ہمیں گے ایک سوس آلو بیٹ پھارا ہم غریب ٹبال 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 اس پر دیا پڑی پھارا سواس سموسے بنانے کے لئے جو مسالہ تھا ہمارا رڈی ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا بنائے اور اس کو اس کی فیلنگ کے لئے ہم لوگ یہ بیسٹ فوڈ کی سموسے پٹی یوز کر رہے ہیں اس کو ہم اچھا جگہ سے کھول لیں گے یہ دیکھیں یہ ایسے ایک ہی گھو جائے گی یہ مارکٹ میں آپ کو کسی بھی شاپ سے ایزی ری مل جائے گی یہ میں نے اورڈی کھول کے رکھی ہوئی ہے اب اس کی فیلنگ کا طریقہ میں کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ نے اس کو پہلے ایسے کرنا ہے پھر اس طرف ایسے موگ کر لینا ہے اور اس کو ایسے کر لینا ہے اس میں اچھا اب اس میں ہم مسالہ پھل کریں گے سٹوک کریں اچھا اس میں اب ہم مسالہ ایڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے جتنا اس میں آجائے اتنا آپ ڈال لیں یہ سموس سے بہت ہی اچھے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ اس کو ضرور گھر میں فرائی کریں اور آپ کو اچھا لگے گا اور میری چینل کو ضرور سبسکر کریں یہ دیکھیں ایسے میں ادھر انڈا لگا رہے ہوں اور اس کو میں اس طریقے سے ایسے بند کر دیں گے اور یہ دیکھیں اس کی کتنی پہلی شیئپن کی ہے یہ سموسہ رڑی ہے اسی طریقے سے ہم لوگ سارے سموسے رڑی کریں گے اور اس کے بعد ہم فرائی کریں گے یہ دیکھیں یہ دوسرا سموسہ میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گے اس کی فلن کر کے پھر بھی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں لگتی آپ کمنٹس بوکس میں مجھ سے رائے لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے ایسے لانے اور یہاں پہ آکے آپ نے ایک تھوڑا سندہ انڈے کی جگہ آپ کو آٹا تھوڑا سا گلہ کر کے وہ بھی ہوسک کر سکتے ہیں کئے لوگ پانی ہوسک کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن مجھے سب سے اچھا طریقہ انڈے کا لگ ہے سموشی ہمارے رڈی ہیں ہمارے سموشی رڈی ہیں اب اس کو ہم فرائی کرنے چاہیں کڑائی میں ہم کو ایل ضرم کریں اس میں ہم سموشی کریں اس کو ہم فرائی کریں اس کو ہم اچھی سی فرائی کریں گولڈن براؤن کلر میں اس کو فائی کریں گے اب یہ میں ڈال دیا اور آنچ کو میں سلو کر دوں گے کوکنگ دور ہم گرم کریں گے کھل تیز آنچ میں اس کے بعد جیسی ہم سموسی آٹ کریں گے آنچ کو کم کر دیں گے اب اس کی سائٹ نہیں ابھی ابھی ایک سائٹ سے پکا نہیں ہے اب میں رک جاؤں گی اس کو اس کی میں آپ سائٹ چینج کر رہی ہوں پھر اسے ہی براؤن ہو چکے ہیں اب اس سائٹ سے براؤن کریں گے اس کو گولڈن براؤن کر رہے ہیں اب ہم اس کو نکالیں گے یہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب اس کو فٹا فٹ نکالیں سے پہن لے کہ یہ جا جائے ایک ریٹل میں نے ٹیسیل کھا لیے اور اس میں میں یہ سموسی نکال لے گا یہ بہت ہی پیاری کلر کے سموسی بن گیا ہے اس میں جائے پیاری کھال جویں گے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں